بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سنے اور دیکھنے والاکو اسلام علیکم آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دودھ کی اہمیت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو فوڈ اور ہیلت سے متعلق کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہو یا آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ویڈیو میں کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروق پہنچ سکے دودھ کی اہمیت پہ بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ دودھ کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے اجزاء موجود ہیں اگر ہم ملک کی کمپوزیشن پہ بات کریں تو اس کے اندر تقریباً 87% پانی موجود ہوتا ہے تقریباً 4% فیٹ لیکن فیٹ کی یہ مقدار گائے اور بھینس کے دودھ میں مختلف ہو سکتی ہے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں تقریباً 3% پروٹینز دودھ کے اندر دو طرح کی پروٹینز ہوتی ہیں کیزین اور فوے پروٹینز اس کے علاوہ 5% لیکٹوز شوگرز اور تقریباً 1% منرلز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے نلک کی اہمیت پہ بات کریں تو دودھ ہڈیوں کی صحت اور نشک و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ دودھ کے اندر میکنیشیم، کیلشیم اور فاسفورس اس کے علاوہ پروٹینز موجود ہوتی ہیں جو ہڈیوں کی گروت اور صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے ایک صحت مند زندگی کے لیے ہڈیوں کی صحت کا اچھا ہونا نہائیت ضروری ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر دودھ کا استعمال یقینی بنا لیں تو ہم پوسٹیو پروسس جیسی کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں دودھ صحت مند دانتوں کے لیے بہت ضروری ہے دودھ کے اندر موجود کیلشیم اور فاسفورس دانتوں کی نشو نماء اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دودھ کے اندر موجود پروٹین، کیزین دانتوں کے اندر موجود کیلشیم اور فاسفیڈ کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتی ہے جبکہ فاسفیڈ اور کیلشیم دانتوں کی صحت کے لیے نہایت ضروری جزب ہیں اس کے علاوہ دودھ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق دن میں دودھ کی تین سرونگز فروٹس اور ویجیٹیبلز کی پانچ سرونگز لینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دودھ کارڈیو ایسکولر ڈیزیز دل کے امراض کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے لیکن دل کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ سکیمڈ ملک کا استعمال کریں کیونکہ سکیمڈ ملک کے اندر فیٹس کو ریموف کیا جا چکا ہوتا ہے ریسرچ کے مطابق کیلشیم کا زیادہ استعمال بیٹ کلسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے اور گڈ کلسٹرول کے لیول کو زیادہ کرتا ہے کیونکہ بیٹ کلسٹرول کارڈیو ایسکولر ڈیزیز کے لیے خطرناک ہوتے ہیں سو دودھ کے استعمال سے ہم گڈ کلسٹرول کے لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا پراپر استعمال کر کے ہم اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ہم دودھ کو ایسا کنٹرول ڈائٹ استعمال کریں تو ہم موٹاپے جیسی بیماری سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ڈائٹ پلینز کے اندر دودھ کو ویٹ لاس کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے کیونکہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے یوں تو دودھ کے اور بھی ہزاروں فائد ہیں اگر ان پہ بات کی جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ